اچھا جی یہ استوالالعرش کے حوالے سے سوال ہوا ہے اس کے لئے میری آپ ویڈیو دیکھ لیں قرآن پاک میں استوالالعرش کی آیات بھی ہیں امام مالک کا کول ہے اللہ کا عرش پہ استوال معلوم ہے کتاب الاعتقاد امام بی حقیقی کتاب میں انہوں نے نکل کیا استوالالعرش معلوم ہے کیفیت مجھول ہے یعنی یہ انہوں ہے سوال کرنا بیدت ہے یہ جو بال کی خال اتارے ہیں چاہے ہنفی ہو سلفی ہو میں ان کو دونوں کو غلط سمجھتا ہمارا موقع یہ ہے استوالالعرش کے حوالے سے کہ قرآن میں جتنی آیات ہیں جو استوالالعرش کی طرف اشارہ کرتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ رحمان اپنے عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور جتنی آیات سے معیت ثابت ہوتی ہے انسان کے ساتھ اللہ کی ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اب اس کے آگے مزید گھسنا کہ علم کے ساتھ ہے سما کے ساتھ ہے بسارت کے ساتھ ہے اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ وہ تکلفات ہیں جن میں نہ نبی الاسلام پڑھے نہ صحابہ پڑھے یہ علم الکلام کی فلسفیوں کی بیسیں ہیں جو بعد میں محدثین کے ہاں آئیں اور اس کی وجہ سے پھر دو گروپ بن گے ایکسٹریم ایک طرف جہمیہ ہوگے ایک طرف مجسمہ ہوگے جہمیہ نے استوال الارش کا بھی تعویل کرنا شروع کر دی انکار کرنا شروع کر دیا اللہ کی جو صفات کی وہ باطل تعویلات شروع کر دی اور مجسمہ نے جو ہے وہ اس کو اس طرح پریزنٹ کرنا شروع کر دیا گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی مازاللہ انسان گیت رہی ہے تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں ان کی موڈرن فارم اس وقت آپ کو اہلِ حدیث اور ہنفی نظر آئیں گے سب کو نہیں میں کہتا لیکن جب آپس میں بیسے کرتے ہیں وہ اسی طرح نہیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اب ہنفی دیکھ لیں بڑی تعداد اس وقت بریلویوں کی ہے لیکن آلہ حضرت نے خود ترجمہ کیا ہے الرحمن علل ارش استواء سورة تاہا کا رحمان اپنے ارش پر مستوی ہوا بریکٹ میں لکھا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہی ہمارا عقید ہے اب سورة المجادلہ کی جو آیت کہ تم تین نہیں ہوتے چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم پانچ نہیں ہوتے چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں پر بھی ہو بس وہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے چونکہ اللہ تعالیٰ اس فیزیکل ورڈ کی چیز نہیں ہے کیونکہ فیزیکل ورڈ تو مخلوق ہے اللہ کیا ہے خالق خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے تو لہٰذا ہم کوئی ایسی مثالیں نہیں بیان کر سکتے یعنی جب ہم کسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے نحن اقرب علیہ من حبل الورید اللہ ہماری رگ جان سے زیادہ ہمارے قریب ہے اس طریقے سے سورة البکرہ میں ہے تم جہاں کہیں بھی رکھ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے اس طرح کی ساری باتوں پہ جو کٹر قسم کے سلفی ہیں اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں جی اچھا جی اب یہاں تو کورا بھی پڑا ہوا ہے یہاں تو نالی بھی ہے آپ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو یہاں پہ بھی ہے اندازہ کریں اب اسی طریقے سے ان سے بھی رگر سوال کیا جائے کہ تم جو کہتے ہو ارچ کے اوپر ہے تو ارچ کدھر ہے تو کہیں گے اوپر ہم کہیں کہ جو آپ یہ اوپر اشارہ کر رہے ہیں نا یہ یہاں پہ تو اوپر ہے لیکن امریکہ میں یہ نیچے ہے ہاں یہاں پہ پاکستان ہے نا یہاں سے جب ہم اوپر اشارہ کریں گے تو یہ ہو رہا ہے اور امریکہ یہاں پہ ہے یہاں پہ جو بندہ کھڑا ہوگا اس کا ساری اس طرف ہے وہ اوپر اشارہ کرے گا تو یہ ہے چول کوئی مارت ہے چول جو آپ پھر سانٹیفک ریالٹی نہ لی دینا چاہید ہے نا اور ادھر جو کھڑا ہے اس کا تو اوپر یہ ہے اور جو ادھر کھڑا ہے اس کا اوپر یہ ہے پھر اوپر ہار جگہ ہی ہو گیا نا وہ کہیں گے جی اب اس چیکر میں تو نہ ڈالے تو تو سی بھی تو اس چیکر اس پہ ہو اس لیے ہمارے والا موقف سب سے محتاط ہے جی مہدسین نے بحث کی ہے سر مہدسین جانے اور اللہ جانے مہدسین نے اگر اپنی رائے سے فلسفیانہ یا منطق پہ مبنی باتیں کی ہیں اور اس کی دلیل میں قرآن کی آیت اور صحابہ کا قول نہیں بیش کیا صرف کرالریز بنائی ہیں تو صرف انہیں کرالریز بنانے کا حق حاصل نہیں ہے ہمیں بھی حاصل ہے اور ہماری کرالری تو ان سے بہتر ہے کہ ہم اس بیض میں نہیں پڑتے کیونکہ ہمیں قرآن نے کیا فرمایا لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللہ کی مثل کوئی شائع نہیں جب کوئی شائع اس کی مثل ہی نہیں ہے تو میں کیسے اس کی مثالیں بیان کروں مجھے کیا کیا مجھے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ تُو نے اس طرح کی ڈیٹیلز کیوں نہیں مانی تو میں جواب دے سکتا ہوں کہ قرآن اور سعید اس میں تو نہیں تھی اور جو ان ڈیٹیلز میں پڑے اور انہیں ہر حد پھلانگی وہ کیا جواب دیں گے ہممم یہی میں برلیو کہتا ہوں کہ مجھے اگر سپوس تمہارے نظری یا شیع عبدالقادر جنانی کہنا جائز ہے کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے یہ گلہ کہہ سکتا ہے کہ تُو نے یا عبدالقادر جنانی مدد کیوں نہیں کہا صرف یا اللہ مدد کیوں کہا اس پہ تو کوئی گلہ بنتا ہی نہیں ہے اگر وہ جائز نکلایا بقول ان کے لیکن اگر یہ شرک ہے تو تیرا کیا بنے گا کالیا ہاں ہم تو بچ گئے پیچھے رہنے میں احتیاط تو یہ اس طرح کی بحثیں سٹارٹ ہوئیں دونوں طرح کی آیات موجود ہیں سورہ واقعہ میں آیا کہ جب کسی کی روح نکل رہی ہوتی ہے ہم اس سے زیادہ تم لوگوں سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے اب علماء عرب پہ ایسا تاثب تاری ہوا انہوں نے کہا یہاں ہم سے براد اللہ کے فرشتے ہیں اللہ نہیں ہے کیونکہ انہیں پھر یہ ماننا پڑھنا تھا کہ اللہ کی معیت ہمیں اسرہ کی ماننی پڑھ جائے گی نحن اقرب علیہ من حبل الورید ہم رگ جان سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں کہ یہ فرشتے مراد ہیں یہ اللہ نہیں ہے یہ ہوتی جب کسی کی مات ماری جائے تو اسرہ کی تعویلات شروع کر دیتے ہیں ایک حدیث ان کے پورے عقیدے کو کھا جاتی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک سفر میں تھے صحابہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے سبحان اللہ کوئی کہہ رہا تھا الحمدللہ کوئی کہہ رہا تھا اللہ اکبر آپ نے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے اتنی اچھی آواز سے نعرے کیوں لگا رہے ہو زیادہ یہ جو اتنے اتنے ذرا اونچی بولو اے قرآن دیسی جو صحابت نہیں اونچی بولو آپ فرمایا تم کسی بہرے اور غائب کو تو نہیں سنا رہے تم اس کو سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے یعنی اونٹ پہ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے تو سواری کی گردن اس کے بالکل قریب ہے اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے جسے تم سنا رہے ہو تو آہست آواز میں ذکر کرو اور پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں ہائے 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 یہ ہم نے صبح و شام کے اذکار کارڈ میں سے بلو کارڈ میں ڈالا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ جو میرا تقیہ کلام ہے ہر دفعہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے کہ نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی بگر اس کی توفیق سے یہ اسم آزم ہے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نبیل اسلام نے فرمایا مجھے اللہ نے دیا ہے اللہ کی بہترین حمد بھی ہے آپ نے سب کچھ اللہ کے سپورت کر دیا اچھا اس حدیث کے اندر نبیل اسلام نے کیا مثال بیان فرمائی تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے تو اس کا مطلب ہے جسے سنا رہے ہو وہ سننے والا ہے اور غائب نہیں ہے جو غائب نہ اسے کیا کہا جاتا ہے حاضر اہل حدیث حاضر و ناظر کا لفظ بھی نہیں بولتے وہ کہتے ہیں حاضر بولا تو پھر وہی ہو جائے گا ادھر ہے عالم و ناظر بولتے ہیں ہاں یہ دیوبندی پر لفی حاضر و ناظر بولتے ہیں اہل حدیث کے نزدیک حاضر و ناظر کہنا بھی شرک ہے اسماع و صفات کا مسئلہ ہے کیونکہ وہ گھر الٹا لگ گیا ہوئے نا تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو حدیث بخاری مسلم میں تھی اور مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ اس میں تو پھر حضور نے مثال بھی بیان فرما دی کہ وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے بڑا اچھا موقع تھا حضور فرماتے ہیں سماع بسارت علم قدرت لیکن خود نہیں ہے یہ نہیں آپ نے فرمایا تو بہتر ہے کہ آپ وہی عقیدہ رکھیں جو ہے اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بہت بڑے عالم دین جن کا میں نے ذکر کئی دفعہ اپنے ویڈیوز میں کیا جماعت و دعویٰ کے امیر حافظ محمد صحیح صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عقیدہ و منحج دار الاندلس نے وہ شائع کی ہے اس میں انہوں نے اسی ایشو کو اس طوال عرش کو ڈسکس کی ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ کی معیت ہمارے ساتھ کس طرح کی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ انہوں نے سمجھے کہ اہلِ عدیث کا ایک جو پورا مسئلہ تھا نا اسے پیسے بھی کوشن میں جا کے پھینک دی ہے جس کی گرائی دس کلومیٹر ہے بحر القاہل اور یہ صرف وہ نہیں ہے الاثمین جو مفتی آزم تھے سعودیہ کے انہوں نے بھی سیم الفاظ اپنے فتاوہ کے اندر لکھے ہیں ان کی بھی کتاب ہے عقیدہ اہلِ سنت اس کے اندر اور اس سے بھی بڑھ کر پاکستان میں میں سمجھتا ہوں قابلِ اترام میرے لئے بہت بڑی شخصیت ہیں جماعت الدعویٰ کے وہ سمجھ لیں پاکستان لیول کے محدث کہلیں یا مفسر کہلیں انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآنِ حکیم کی کئی جلدوں کے اوپر عبدالسلام بن محمد انہوں نے بھی بقاعدہ سورة الحدید کی تفسیر میں سیم یہی الفاظ لکھے ہیں کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے ہیں تو میں ہی بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہوں کہ تین بڑے سلفی علماء نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ اس مسئلے میں زیادہ گڑھ بڑھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس حوالے سے کلام موجود ہے امام ترمزی نے بھی اس طرح کی باتوں کے اوپر کلام لکھا جامعہ ترمزی کے حوالے سے میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں دکھایا بھی ہے کہ وہ اسے علم قدرت ان چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنا عقیدہ رکھیں ہم ان کے اوپر کوئی فتوہ نہیں لگاتے لیکن ہمیں دکھ اس وقت ہوتا ہے جب آپ لوگ ہم پہ فتوہ لگاتے ہیں اور ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ آپ یہ بھی کہیں آپ کو اپنا عقیدہ مبارک ہم تو ایک سٹیپ پیچھے ہیں نا بڑے تنوے ہم آپ کو تو کسی عقیدہ کا پابند نہیں کر رہے ہیں آپ کو صرف سمجھا رہے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے اور اس طرح کے جو عقیدے ہوتے ہیں میرے بھائی جو امت میں عباسی دور کے اندر فلسفوں سے متعلق کتابیں جب عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں اور فلسفیانہ بیسیں شروع ہی مسلمانوں میں اس وقت علم الکلام کی وجہ سے یہ چیزیں امت میں آئیں اب یہ خلق قرآن کا بھی جو مسئلہ ہے عامہ مرمبل والا آپ کو صحابہ سے تو کہیں نہیں ملے گا کہ قرآن مغلوق ہے یا صفت ہے یہ ساری بیسیں ملتی نہیں ہیں بلکل سمپل ایشو تھا کہ قرآن ظاہر اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت جو ہے وہ غیر مغلوقی ہوگی لیکن اب فلسفیانہ بیسیں جب شروع ہوئیں موتزلہ کا گروہ آیا پھر مہدسین کو سامنے آنا پڑا اور بقیدہ ایک بیسیں اللہ کے شکر آئے وہ بیسیں ختم ہو چکی ہیں اس طرح کی جو باریکیاں ہیں یہ اس زمانے میں تھی جب ہم دنیا میں حکمران تھے پھر کرنے کو کام کوئی نہیں تھا تو ہم پھر یہ اس طرح کھیلا کرتے تھے جس طرح آج امریکہ نے حکمرانی حاصل کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے ان کا بجٹ کس پہ لگ رہا ہے ناسا کے اوپر بجٹ کس کے اوپر لگ رہا ہے جی کروکوڈائل کی تحقیق کے اوپر الیفنٹ کے اوپر ان کاموں میں نیشنل جیوگرافی پہ ڈسکوری پہ ہمارے ملکوں کے بجٹ سے زیادہ بجٹ ہے ان کے ٹی وی چینلز کے اس لیے کہ وہ دنیا کو فضا کر چکے ہیں اب انہوں نے یہی کام کرنے ہیں اس زمانے میں ہم بھی دنیا کو فضا کر چکے تھے تو ہم پھر یہ اس قسم کی بیسیں کرتے تھے کبھی اس موصفات کی بیسیں نکال لی کبھی اور مراضریں نکال لیے اور اس زمانے میں سائنس میں بھی کام ہوا ہے اب آسی دور کے اندر کیمسٹری میں فیزکس میں ماتمیٹکس میں یعنی یہ تو گھورے بھی مانتے ہیں کہ بنیادیں مسلمانوں نے فراہم کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹ میں روٹی ہو تو تب ہی دماغ میں تحقیق آتی ہے یا پھر مولا علی والا زود ہونا چاہیے ادروائز کوئی چیز سوجتی نہیں ہے اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ مارے مدرسہ سسٹم سے کیوں نہیں آوٹپٹ اس طرح کی نکل رہی اس کی بڑے یہ ہے کہ بچارے مانگتاں کے کھاتے ہیں بعد میں بھی یہ چاند ایک مولوی ہیں جو آپ کو امیر نظر آتے ہیں عام لوگ تو بچارے عام امام مسجد تو پندرہ بیس ہزار رپیہ نوکری کر رہے وہ ایک سلام مسجد میں پھیڑتا ہے دوسرا جوتیوں والی جگہ پہ اور سنت اذکار جا کے اس ٹویشن والے گھر میں کرتا ہے جہاں پہ وہ جا کے قرآن کی ٹویشن پڑھاتا ہے اس کے بغیر اس کا گزارہ نہیں ہو سکتا یہ میں ٹانٹ نہیں کر رہا یہ میں درد سے بیان کر رہا ہوں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ عام مسجد کی اٹلیس آج کے دور میں پچاس ہزار سیلری ہونی چاہیے سعودیہ دے رہے نا پھر انشاءاللہ یہ بات بھی صحیح کر سکیں گے جب یہ محتاج ہوتے ہیں ان چودریوں کے ان حکمرانوں کے ان پولیٹیشنز کے جو مسجد کمیٹیوں میں صدر بنے ہوئے ہیں کلف والے سوٹ پہن کے سال کے بعد وہ میٹنگ میں آتے ہیں پورا سال کبھی نماز بھی نہیں انہوں نے پڑھی تو یہ کب ایسی کوئی بات کر سکتے ہیں جو ان کے خلاف ہو اور گاؤں میں آپ چلے جائیں وہاں تو سال کے دھانے بھی چودری ڈلوا کے دیتے ہیں ان کو تو یہ کیسے کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو ان کے نظریات سے ٹکراتی ہو ان کو ان چیزوں سے ازاد کرنا ہوگا تو بات کہاں سے کہاں نکل گی بات عقیدے کی ہو رہی تھی تو عقیدے کے معاملے میں ہر معاملے میں آپ ایک سٹپ پیچھے آ جائے تو بہتری ہوتی ہے اگر کوئی استعانت میں نہیں ماننا اسے کوئی یا ٹھیک ہے تم سمجھتے ہو نا یا علی مدد جائز ہے یا شیخ عبدالقادر جنانی مدد جائز ہے تم یہ نہ کہو نا اللہ تعالیٰ اس پہ تمہیں ڈانٹے گانی تم ایک سٹپ پیچھے رہو کم از کم تم اس حال میں تو نا اللہ کے حضور پیش ہو کہ تمہارے پاس اس وقت انڈو کرنے کے لئے کوئی چیز نہ ہو ایک سلوشن اینڈ پہ نا آنا چاہیے